اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ افغانستان کرکر بورٹ نے پاکستان کے خلاف تین ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا اہم کھلاری کی ٹیم نے واپسی ہوئی ہے جو کچھ حرصہ سے کمر کی تکلیف کا شکار تھے لیکن اب وہ پاکستان ٹیم کو وقتات ڈالنے کے لیے سکوارڈ میں شامل ہو گیا انہوں نے اپنی کمر کی انجری سے نجات پالی ہے ہم آپ کو سکوارڈ کے بارے میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کا درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز شیلنکا میں کھلی جائے گی میچز ہوں گے ہیمن ٹوٹا اور کلومبو میں یہ میچز 22 سے 26 اگست تک شیلنکا میں کھلے جائیں گے جی ہاں اب ہم آتے ہیں سکوارڈ کی طرف اور سکوارڈ میں شامل ہیں حشمت اللہ شہیدی جو ٹیم کی قیادت کریں گے اور راشد خان کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے لیکسپینر ہیں بڑی امدہ بالنگ کرتے ہیں بڑے سے بڑے بیٹرز کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور پاکستان کے بیٹرز کے خلاف تو وہ ہمیشہ مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں ان کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے کچھ عرصہ سے کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی بنگلہ دش کے خلاف جو واہر ٹیسٹ میچ ہوا تھا اس میں شامل نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے دی ہنڈرڈ سے کمر کی تکلیف کی وجہ سے ہی ریسٹ لیا تھا تاکہ پاکستان کے خلاف جو سیریز ہے اس کے لیے وہ خود کو تیار کر سکیں اور اب راشد خان معروف لیکسپینر ہیں پوری دنیا کی لیکس کھیلتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف سے بھی کامیابی میرون کی اچھی پرفارمس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اب وہ مکمل فٹ ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک وقفے کے بعد ایکشن میں دکھائی دیں گے افغانستان کرکٹ ٹیم کا جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ ان دن افغانستان میں جاری ہے جو کہ اب اختتام پذیر ہو گیا ہے دو تین روز کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دس طریق سے ان کا ٹریننگ کیمپ شریلنکہ میں شروع رہا ہے اور وہاں پر وہ تین جو ون ڈے میچز کی سیریز ہے اس کی تیاری کریں گے سکوارڈ میں شامل ہے محمد ابی، نجیب اللہ، زدران، رحمل اللہ گرباز، اکرام علی، ابراہیم، زدران، ریاض حسن، رحمت شاہ، اسمت اللہ، عمر زائی، نور احمد، مجیب و رحمان، فضلیہ اکفاروقی، عبد الرحمان، سلیم صافی اور وفادار محمد جو ہیں وہ سکوارڈ کا حصہ ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تین میچز ہیں بائیس اور چوبیس اگست کو ہیمنٹوٹا میں دو میچز کھیلے جائیں گے جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ جو ہے وہ چھبیس اگست کو کلمبو میں کھیلا جائے گا یہ ہیں سیریز کے تین میچز جو کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد 27 کو دونوں ٹیمیں اکٹھے سفر کریں گی اور پاکستان پہنچیں گی اور افغانستان کی ٹیم یہاں پر ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہونے والے جو عشاء کپ ہے اس میں وہ شرکت کرے گی اور پاکستان ٹیم بھی یہاں پر پہنچے گی اور اب پاکستان ٹیم کا بھی اعلان ہونا ہے اور تل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کا اعلان کرے گا جس کے لیے ان زمان ملحق مضبوط امید ہوا رہے ہیں چیف سٹیکٹر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان ٹیم کا اعلان کیا جائے گا اس وقت پاکستان کے جو سرکردہ کھلاری ہیں کریکٹرز ہیں وہ لیگز کھیل رہے ہیں دی ہنڈرڈ کھیل رہے ہیں بابر آزم لنکا پریمیر لیگ میں کلومبوس سٹیکٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں کچھ کھلاری محمد رزوان محمد حارس جو ہیں وہ کینیڈا میں بھی گلوبل ٹی ٹوینٹی کھیل ر ہیں تو تمام کھلاری اس وقت ایکشن میں ہیں اور بڑی امدہ کارکردگی کا مظہرہ کر رہے ہیں ردم میں ہیں فارم میں ہیں تو پاکستان ٹیم بھی ایک امدہ ٹیم اور ایک مضبوط کمبینیشن کے ساتھ اناؤنس کرے گا کیونکہ یہ میچز جو ہیں وہ ایشیا کپ کی تیاری کا حصہ ہیں اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ بھی ہے تو پاکستان کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے اپنے کمبینیشن کو آزمانے کا تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکر بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں کن کھلاریوں کے ناموں کو اعلان کرتی ہے لیکن اب تک کی بریکنگ یوز یہی تھی اپ ڈیٹ یہی تھی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے اور راشد خان جو ہیں ان کی ٹیم میں واپس ہی ہوئی ہے